پیشین گوئی ہوں دی کوئی پیش گوئی ہو جان دی لوگ او دا صد باب کر دے اپنے علاقے ہیں دے گرد پتہ ہوں دا کہ ایدنو دریا گزر رہے ہیں لوگ بن بنن دی کوشش کر دے کہ پانی نو اتنو دی موڑ دیئے لنگا دیئے لیکن فہاشی عوریانی اور دیگر معاملات والا اجڑا سہلاب آیا ہے اس قدر آیا ہے کہ میں نو تینو وڈے حاجی نمازی صوفی کاری شیخ الادیس مولوی محدث تا کہیں جباہا کے سارے اندھے گھرانے انو لے گیا کیوں میں کسے نو پچھے رکھا کہ موبائل کسے دے گھار اندر موجود نہیں موبائل ہر گھار اندر موجود ہے ہر گھار اندر موبائل موجود میرے کول موجود تو ہڈے کول سارے اندھی ضرورت ہے اسی نا چاندے ہوں یہاں میوزک نہیں سن دے سڑے کننچ میوزک دی آواز نہیں پہن دی بلکل پہن دی سو فیصد پہن دی اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرمانا ذرا بہت ہی سوچ و بچار دینال میرا چھوٹا ویر عبداللہ میں مضمون دی تیاری کر رہے تھا تو میں نے کہاں دا کاری صاحب بہت سخت مضمون ہو جانا بیٹھا ہے سن رہے ہیں ما شاء اللہ اس مرکز الہرمین دا استاد بھی بچے انو سکول بھی پڑھان دا یونیورسٹی دا سٹوڈنٹ ما شاء اللہ ماس کامچ ما شاء اللہ کر رہے ہیں تو میں نے کہاں لگے کاری صاحب جتنا جو کچھ تسی تیاری کر رہے ہو نا یہ تو بہت سخت ہو جائے گا میں کہا بھائی سخت ہو جائے گا تو چلو کچھ تھوڑا نرم بھی چورا کھلنے ہیں کیونکہ اللہ سننے دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سی نا کہ فیرون کڑ جا رہے ہو میرے لادلے موسیٰ جی تو ذرا تھوڑا نرم رکھے آج شاید ہو دیتا کر کوئی اثر ہو جائے تو عید پہن جائے تو نرمہت اندر پھر میں انہوں تبدیل کیتا مضمون نو تھوڑا جائے نرمہت اندر تاکہ کچھ اسی قریب ہوندی کوشش کریے من جدہ وجدہ عربی دا ایک معقولہ ایک معاورہ ہے کہ جنہ جڑا کوشش کردہ ہے جڑا محنت کردہ ہے وہ پالندہ ہے انہوں مل جاندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرمانا اللہ دا قرآن پڑھئیے میں ایک چھوٹی جی بات کردہ ہوں کہ سانو کوئی بھی مسئلہ در پیش ہوئے کوئی مسئلہ بن جائے کوئی معاملہ ہو جائے اسی قیدی طرف رجوع کرنے یا بولو درا اللہ دے کلام دی طرف قرآن مجید دی طرف اللہ اکبر میں نا بڑا خوش ہویا اج کل بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مطلب ہر مسالت دے علماء سننو مل دینے اکثر کہہ رہنے کہ قرآن دا ترجمہ پڑھو وہ جڑا قرآن دا ترجمہ پڑھ گیا کدھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہاں پڑھے دعا کرے کہ اللہ میں جو پڑھن لگیا انہوں میرے واسطے راہِ ہدایت بنا دے اللہ اکبر کبیرہ اسی قرآن تو ابتدا کرنے ہیں اپنے اس مسئلے دے بارے اندر سازو آواز دے مسئلے دے بارے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی پاک کلام اندر ارشاد فرمایا اس سازو آواز دے بارے اندر گاجے اجڑے واجے گاجے ڈھول دمکے نینا علات موسیقی مزمار مزامی اردے بارے اندر اللہ سبحانہ وتعالی دا قرآن انج نقشہ کھچ دا گنا میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دی انج رہنمائی فرما دے نینا رب دا قرآن پڑھ کے سنان دے اللہ اکبر اللہ فرمایا اللہ اکبر اللہ فرمایا لوگ ایسے لوگ نے نہ جننہ نے خرید لیا گناہ لوگ آنچو جننہ نے خریدو خرید لیا ایک کیڑی چیزنو لخوال حدیثی لخوال حدیث لخوال حدیث تو مراد اللہ اکبر کبیرہ یعنی گانا بجانا ہیے نا نبی دے صحابہ نے دی تفسیر سمجھائیے نا لخوال حدیث تو مراد گانا بجانا گنا لیو ظلال سبیل اللہ تاکہ لوگ آنچو اللہ دے راستے تو دور کر سکن لوگ آنچو گمراہ کر سکن بغیری علمی ویتا خدا اللہ اکبر اللہ علم آلی گال کوئی نہیں رب رحمان آلی گال کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ اور اے تے صرف اٹھٹھے آن تے مزاک آن تے ٹورے رہ دینے نا اللہ اکبر گلن جڑیاں اٹھ دیاں اٹھ دیاں پھڑ دینے جنہ دا حقیقت نلتا لوگ کوئی نہیں ہوندہ فرمایا اولائی کا اے لوگ نینا جڑے جڑے اللہ دے راستے تو گمراہ کرنے وارے لخو الحدیث گانا و جانے والے نینا جڑے فرمایا اولائی کا لہم فرمایا اے نواستے اللہ نے عذاب دردناک عذاب تیار کر رکھیا اے نا اللہ اکبر لخو الحدیث مستدرک حاکم دی روایت سن دیا جانا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی مفسر قرآن رضی اللہ تعالی اوہ ویریا اوہ سونیاں میں آنا کدی رنگ رنگ دے نال رنگ سونہ ہوئے سونی صورت ہوئے سونہ کد کات ہوئے سونہ ڈیل ڈول ہوئے اچھے فگر زون کدی بندے نوین چیزانا لعزتان نہیں لیا کر دیا حضرت عبداللہ دا قد چھوٹا جیا صحابہ بیٹے ہوں دے حضرت عبداللہ کھڑے ہوں دے تے اکو جے لگ دے چھوٹیاں چھوٹیاں نکیاں نکیاں پندلیاں حضرت عبداللہ دیا اللہ اکبر کبیرہ لیکن ویک نہ جدو قرآن پڑیا جائے گا اکثر عبداللہ بن مسعود مفسر قرآن رضی اللہ تعالی انہوں یاد کیتا جائے گا انہ دی درجات دی بلندی دیاں دعاوں کیتیاں جان گیاں اللہ اکبر میں نہ کدی نہ سوچ کے اللہ نے منو کنجدہ بنایا رنگ کالائے حضرت عبداللہ دا گئے رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی بخاری پاک دیکتی اس نمبر روایت اچانک ذہن اندر آگئی اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو زہر نے نہ کسے مسئلہ تے گل خون دیئے نہ حضرت ابو زہر بول دینے نہ اوہ اس بات نوہی ویر سوہنیاں یاد رکھیں آج معاشرے دی ضرورت نے چیداں میں کہنا اس بات نوہ ان لفظات نال یاد کرانگا کہ پوری کائنات دی سب تو بڑی سب تو بڑی طاقتور بخاری شریف دیکتی اس نمبر روایت اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت ابو زہر کھلوتے ہوئے تے حضرت بلال رضی اللہ تعالی نوہ کہن دینے نہ کہن لگے اوہ کالی کو لوٹی مان دیا پترہ اوہ کالی کو لوٹی مان دیا پترہ حضرت بلال نوہ اس بات دا غصہ جان دائے نہ حضرت بلال پریشان ہو جان دینے اللہ اکبر کبیرہ حضرت بلال فرمان دینے ابو زہر میں اللہ اخدر رسول کو لے گل ضرور لے کر کے جاوانگا جناب محمد الرسول اللہ نوہ بات ضرور بتلاوانگا میرے نبی وی مجلس اندر تشریف فرما خوندے نینا اللہ اکبر اللہ 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 حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو زہر میرے نبی پریشان ہو گئے فرمایا ابو زہر توں توں میرے بلال نو کل کرنا ہے تے نو پتہ نہیں میرے بلال دیا شان کی نینا اوہ توں تے کا رنگ رنگ توں حجے وی زمانہ جاخلیت والا ہو نسب نسب میں چودریان دا میں قریشیان دا میں خاشمیان دا توں غلام ابن غلام میں ت مفہومن تفہیمن بات کردہ جاریانا اللہ اکبر اللہ اللہ یعنی آر دلائی میرے نبی نو اس بات تے غصہ آ گیا حضور پریشان ہو گئے کہ کیڑی گلب اوزار میں تو آڈیاں تربیت نہ کوئی ہی جدیاں کر رہیانا حجے تک تو آڈیاں دنا چو زمانہیں جاخلیت دیاں باتاں نہیں نکل رہیاں جبکہ اللہ نے منو تو آڈیاں در مبعوض فرمایا گئے نا میں تو آڈیاں تربیت نہ فرما رہیاں پھر بھی تُسی زمانہیں جاخلیت والے بول بول دے ہو زمانہیں جاخلیت والیاں گلان کر دے ہو نا حضرت ابوزاروں تو اٹھے دینا اٹھ کر کے باہر نکل جان دینا جا کر کے مٹی دی اندر اپنا چہرہ لطپت کر لین دینا اپنے چہرے نو مٹی لگان دینا مٹی دی اندر چہرہ رگڑ دینا آکے کہن دینے بلال 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 نو آواز مار دے نینا کہن دینے بلال جلدی نال مسجد چو باغی راؤ یا جڑی جگہ تو موجود سڑنا جلدی نال آ جاؤ میں ابوزارنا اپنا قدم مبارک میرے چہرے تے لاؤ تاکہ میں نو پتا چلے میں نو معاف کر دیو اللہ اکبر حضرت بلال اگے ہوئے نینا حضرت بلال حضرت ابوزار نو پکڑ دینے اٹھان دینے نا کہن دینے اللہ دی قسمیں میں اس چہرے تے اپنا پیر اکمے رکھ سکنا کہ جلنے اللہ نو اللہ دی توہید نو من دیاں ہویاں رب نو سجدہ کیتا ہوئے میں پھر دون نو اٹھ دینے اکھیاں چوانچو نے اکھیاں چوانسو نے ہنجو گر رہین ایک دوسرے نو گلے مل دینے نا اللہ دی رسول مؤاملہ وے خش آندے نزا بانوں اننا نو دینے نواز تے دعاوں فرمان دینے نا اللہ ہوا اکبر اللہ 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 میں took 숨 اين لير یار رنگام تے لسلنہ نا لگ اللہ نہیں بن دیاں گل بن دیے تے عمل نال بن دیے گل بن دیے اللہ اخ تے اللہ دی رسول دے کہے اکھے نا لگن نال بن دیے نا اللہ تے اللہ دی رسول دے فرامین منن نال بند ٹیا نے اللہ اکبر ویکنہ ابن مسعود دی کیا بات مڑیئے نہ صحابہ سارے نے بڑے آلہ نے بڑے سونے نے بڑے قد کاٹھوالے نے کوگل مسئلہ در پیشہ جاندہتے عبداللہ بن مسعود کو بولو رضی اللہ حضرت جی دسے آجے مسئلہ حضرت جی مسئلہ دسے آجے حضرت جی بیان کرے آجے حافظ قرآن قاری قرآن عالم بھم معذور ہوئے لوگ ہاں سبحان اللہ کیا بات ہے حافظ قرآن قاری قرآن عالم دین لوگ بڑے اے تی اللہ دیا اتا کردہ عزتانینا اے تی رب دیا رحمتانینا اللہ اکبر میں عرض کر رہیانا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انبیان کر دینے ہوا الغناء والذی لا الہہ اللہ فرمایا ایک غنائے لہوالخدیث تو مراد غناء گنا حضرت ابن عباس ابن عبی شہباد اندر اے ویکند نے ہوا الغناء اوہ اشباخہو اللہ خو اکبر کبیرہ تو آنو بتائینا شیطان نے رب کلو محلت منگی سی جدو اللہ نے دھتکار چڑیا پھر شیطان کی کہندہ وَسْتَفْزِزْ مَنِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِسَوْتِكَ اللہ میں نے تو کڑ دا تے پہ آئے ہون میں اپنی آواز نل میں اپنی آواز نل میں اپنے طریقے نہ لینا نو گمراہ کرانگا بہت بہت ساری تفسیران دے اندرے بات درجے بات نقلے کہ وَسْتَفْزِزْ مَنِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِسَوْتِكَ بِسَوْتِكَ تو مراد گانے بجانے دی آواز ہی ہے اے شیطانی آواز گانے بجانے دی آواز اللہ خو اکبر اللہ اللہ انتہائی مختصر کردہ جامان اللہ خو اکبر کبیرہ اے شیطان کہندہ انہیں سیائیت اندر کہندہ اللہ میں نے چھڑ دے اللہ میں نے محلت دے دے میں انہیں دے اگیوں پیچھوں تھلیوں اٹھوں انہیں دے اموال اندر انہیں اولادان دے اندر انہیں ہر پاسیوں میں انہیں جھنجھ اڑاں گا ہر پاسیوں انہیں پکڑاں گا انہیں گمراہ کرانگا میں تیرے بندے نہیں رہن دیاں گا اللہ فرما دینے تُو ستر سال میرے بندے تے محنت کر میں آخر تے انہیں توفیق دیاں گا وہ آکھے گا اَسْتَغُفِرُ اللَّهُ تیری ستر سالان دی محنت پانی پھیر جائے گا سبحان اللہ تو جتنی مرضی محنت کریں گا میں تیری محنت پانی پھیر دیاں گا میرا بندہ کہے گا اَسْتَغُفِرُ اللَّهُ میرے حضرت الاستاز حافظ محمد یحیاء عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ آدھائے حضرت جی ایک دن بیٹھے ہیں ہجرے دیندر فرمان لگے کہ انہیں نے عبدالحفیز بیٹا وہ ایک نہ جڑے فرشتے نے اللہ نے انہوں نے جنت نہیں دیڑی میں کہ استاجی کے میں اللہ انہوں نے جنت نہیں نہیں انہیں جنت نہیں جانا اچھے انسان نے انسان نے جننا نے جنت اندر جانا ہے نا حضرت جی کیڑی گا لینا حضرت جی فرمان لگے فرقے ہوئے نا اَسْتَغُفِرُ اللَّهُ ساتھوں گنا ہوں دا سی کہنے اَسْتَغُفِرُ اللَّهُ اَسْتَغُفِرُ اللَّهُ رَبِّي مِن کُلِّ ذَنبِ اَسْتَغُفِرُ اللَّهُ اَسْتَغُفِرُ اللَّهُ اگر کوئی گانے و جانے دی تیرے تے محنت شیطان کر گیا ہے او دی محنت تے پانی پیر دے رب کلو محافی مانگ کے اللہ شیطان دا ساری دی ساری جتنی او دی کارستانی ہیں او نو مٹا دینگے تیری زندگی ساری نو اللہ نیکیاں والی بنا دینگے دل صدہ کر لے اللہ ہو اکبر اللہ اللہ اگے ذرا توجہ فرما دیا جانا امامِ قرطبیل جامع اللہ کا عمل دنر لکھ دینے نا مجاہد امامِ مجاہد رحمت اللہ اللہ ہے بہت بڑے سینئر تابینے نا اللہ ہو اکبر کبیرہ حضرت عبداللہ بن عباس دی بیان کردہ تفسیر دے مطابق شیطان دی آواز جڑی نا اے جڑی بھی سعوتی کا دی تفسیر دے اندر لکھ دینے نا کہ اے جڑی آواز ہے اے بانسری ہے اے گھانائیں اے بانسری آلاتِ موسیقین ہے ایک بات دسنا ذرا پہلے بانسری ڈھول کوئی چاندے کی آلات ہوں دے انہیں اللہ معاف فرمائے آج تے آلات تیرے موبائلہ دے اندر پورا ہر چیز موجود ہے آلات سارے موجود نہیں دے بچے پریکٹس کر دیں سکولہ دے اندر سکول کی یہ نام جی ہم جی دینی تعلیم دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم جی دین بھی پڑھاتے ہیں وہ ساڑھا کشمیر پولہ لکارو درلہ مرکز وہ قریب قریب سکولہ دی لینڈ ہی ہے تے وہ کدھی دوست کو لو پوچھنا ہویا کہ بھئی بچہ ماشاءاللہ داخل کر آیا ہے سکول اچھ فلانے اچھتے کی فیس دے رہے ہو کہہ رہا جی ستر ہزار پیہ پر منت فیس ہے دی بچے دی کنی جی ستر ہزار پیہ مینے دی فیس ہے تے میں کہہ بچہ تے تیرا میرے خل پہلی دا بھی ستوڈنٹ نہیں انا لے تے کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ اس طرح ہی کرتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں اچھا پھر ایک دن دا سرے آتے میں ساڑھے کل آیا بیٹھا فون آیا تے کہہ رہے ہیں بچے دا فون آگیا ہے وہ دی کلاس دی وہ دی ٹیچر دا تے وہ کہہ رہی ہے کہ کوئی اے جڑا گان میں جانا کوئی سمانہ لاتے موسیقی دا کوئی نام لیا کوئی چیز دا اوہ کے لے کے جانی ہو دی سویرے کلاس ہے میں پریشان ہوگا میں کہا چلو انہیں تے تیرا اللہ دے بند ہے تیرے پیسے لگے نے تے نمہ آکیا تو گناہ مولی صاحب جاؤ کام کرو اپنا کڑیاں گلہ سمجھانے ہوں ساڑھے بچے ہیں نے مستقبل دے سائنس دان بڑھنا ہے مستقبل دے پولیٹیشن بڑھنا ہے مستقبل دے بیوروکریٹ مستقبل دے جرنیل دے مستقبل دے میں سارا کچھ جاننا ویر سونے آ اینج کر کے کتاب کھلی نہ تیارش ہے ہی بار آ جاگی اللہ اکبر اللہ اللہ یعنی اللہ اکبر حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اندھی بیان کردہ تفسیر دے مطابق لکھ دے نینا شیطان دی آواز گانا بانسری اور علات موسیقی نینا امام زہاک رحمت اللہ علیہ لکھتے نینا باجوں کی آوازیں نا اے باجیاں دی آواز جڑے واجے بجائے جان دے نینا ابن منظر ابن جریر اے خو تفسیر نکل کر دے نینا اللہ اکبر اللہ 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 تعالیٰ نے مشرکاں کافران دی مزمت دی اندر قرآن اندر فرمایا فرمایا اَفَ مِن هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُون وَطَوْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْ تُمْ سَامِدُونَ کیا کیا تُسھی قرآن سن کر حیران ہو رہے ہو حس دے ہو توانو رونہ نیندہ تُسھی قرآن دے مقابلے دے اندر گانے گاندے ہو سامی دون سامی دون سامی دون اے سامی دون دا مصدر سمو دے نا حضرت عبداللہ بن عباس بہکی دی روایت دے مطابق سمود لغت اندر گانے نو کہندے نے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ روح المعانی دی اندر کفار قرآن نو دور رکھن واس تے گانے سنوان دے سن تفسیر روح المعانی کفار اسلام دی تعلیمات تو دور رکھن واس تے لوگا نو کی کر دے سن گانے سنوان دے سن تاکہ لوگ کدر اسلامی تعلیمات دے قریب نہ ہو سکن اللہ اکبر اگے چل کے اور بھی تفسیر بھی آن کردہ جانا اللہ اکبر اللہ اللہ آج تک انہ دے پیروکارے حکم کردے آرٹسٹ کے نام پہ آٹ کے نام پہ آج بھی ان کے پیروکار ہمارا بچہ جی پہلے اسی سنجھ دے سا کہ آج اڑا نے میرا سی آگیا اکھے کو کنجر آگیا اکھے بھڑ کنجر آگیا اکھے ڈوم آگیا بھند آگیا اے ہو جا الفاظ سننے دے سا ہسی اپنے والدین کو لوں بزرگاں کو لوں اکلی پرات کے لی چیزیں یار پرات میں بالکل چھوٹا جیا میرے نانا ابو ہے اس سے اب تسی جان دے ماشاءاللہ میاں شیر محمد رحمت اللہ کئی دفعہ ایسے معاملات میں دیکھے چھوٹے ہوں دیا بابا جی نہیں آئے شادی تھے اکھے انہوں نے پرات وجائی سی تا نہیں آئے پرات وجائی سی تا نہیں آئے وہ تھے کوئی علات موسیقی نہیں کہ اللہ بڑھی آنے گاون گایا تا نہیں آئے بائیکوٹ کر کے چلے گئے کیسی نہیں آنا ایتھے جمعہ پڑا رہے ہیں انہیں آن آڑ پڑا گراؤنڈ اندر ایتھے جمعہ چل رہے ہیں گراؤنڈ اندر انتہائی خلیص ترین الفاظ اندر گانے گائے جا رہے ہیں اندھے نے بجائے جا رہے ہیں اندھے نے تو پھر کہندے کی نہیں مولی صاحب دعا کرنا بیٹی کو اللہ سکون دے دے اللہ کوئی محمد بن قاسا ہمیں پیدا فرما دے نہیں سونے آن نہیں اینج نہیں اندھا اینج نہیں اندھا نہیں تو سٹے زمین اندر تو بوئے زمین اندر چڑا تے گندم دی فصل بار آوے جے تیری اکلیں تسلیم کر دیئے تے پھر اے بھی گال ہو جائے گی اینج نہیں اندھا جو بوئیں گا جو بیجیں گا وہ ہو وڈیں گا جو بوئیں گے وہ ہی کاتیں گے اللہ اکبر اللہ 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 اکبر کبیرہ میں جی کہنا نہ کہ ہو سکتے نہیں ایک دل میں اکٹھے کلام اللہ کی محبت اور محبت قیان کبھی سن لیا ادھر اور کبھی ادھر خوش رہے رحمان اور نہ بگڑے شیطان یہ کون سی بات ہوئی تُسی اج ممبرِ رسول جگتاں ہاں سے کھیڑے ممبرِ رسول سجایا مولانا تے ایسے کم کرنی سکھ دے مولوی صاحب کرنی سکھ دے قاری صاحب کرنی سکھ دے آفز صاحب کرنی سکھ دے نام نے ہاد جنہاں تُسی اللہمہ بول دے نام نے ہاد پتا بھی نہیں عام لفاظی درست نہیں عام گفتگو دے عداب دے پتا کوئی نہیں کہ میں گفتگو کرنی کی نہیں اوہ دے عداب کی ہوں دے تے تُسی اللہمہ کہندے ہو لوگا خدا دے پناہ اللہمہ اکبال رحمت اللہ اللہمہ پھر اللہمہ نہ کیا کرو مراسی تُسی باندے ہو سٹیج دے بیٹھ کے پھر تانو درست دے تے پورے ایک گھنٹے دے اندر بس دے پچھے آ لکھیا سی ریڈی دے پچھے آ لکھیا سی ساس نے ان جا کیا ماں نے او دی نے ان جا کیا پیاؤں نے ان جا کیا ہاساس کھیڑ کھیڑ داند ادھر ادھر کے واجدے اندہ نے مو چبارے کھل کھل کے لوگان دے واجرے نے آپس ہاساس کے ہاسا کھیڑ تھٹھا تھے مزاق بنایا ممبر رسول مساجد اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ حضرت جی وہ پہلو جو ہوتا ہے نا وہ اسلاح کا ہوتا ہے اس بات میں نا وہ جھکتے تو مارتے ہیں مولی صاحب لیکن اسلاح کا پہلو ہوتا ہے میرا چیلنج ہے پوری کائناک دے علامانو عام ہر بندے نو میرا چیلنج ہے ایک بندہ چودری ہوئے یا کوئی عام بندہ ہے اپنی بہت بڑی پائے دار گل کرن تو بعد ہاسا دے بھی گلدہ وزن ٹوٹ جائے گا دسو حضرت صاحب کوئی بندہ اگر گل کرے گل کرن تو بعد کوئی پکی پیڑی گل کر کے فیصلہ کر کے کھل کھلا کے ہسا دے وے یا گلن ہوسا آدے وے وہ فیصلہ خراب ہو جائے گا وہ دا اثر باقی نہیں رہے گا میں اپنی زندگی چیل ایک بڑا چودری ویکھیا بہت ریالٹی ہیرو ویکھیا میں اپنی زندگی چیل صرف ہی کوئی کمی چیل کہ گلت و بعد مسکر آدھندہ سی وہ دی گلدہ بچاری دا وزن ہی سی رہندہ گل بڑی پائے دار کردہ سی لیکن ہسا پہندہ سی گلت و بعد ہسا آدھندہ سی اور کھلا کے ہسنا مزاہ جائز اسلام اندر اسلام اندر مزاہ جائز مزاق جائز نہیں کھلیاں پانا اچھل اچھل کے ہسنا کھل کھلا کے ہسی جانا اے پیارے ہو کیے تُس ہی تے مزاق بنا لیا اے ہو جب بندے نو پھڑ کے اگر میں ہے جی حرکت کنا بان تو پڑھو لا جاتا لے اور بندے نہیں ہیں قرآن سنانا لے کہنگے کہنگے حضرت میں جمعہ پڑھا دینا پیچھے ہو جو چھڑ دیوئے نا باتا نو سیتے خود بزاتے خود ٹھٹھاتے مزاق اور نہ میرا ویر سوہنا اللہ دی قسم میں کہنا کہ میں غرق ہو جاں اگر میں کسے تے کسے نو تانا مار رہے ہیں میں ہر اس بندے دے خلاف ہاں کہ جڑا بندہ ممبر رسول تا تمسخر اڑان دا ہے جڑا ممبر رسول مزاق بنان دا ہے جڑا ممبر رسول نو باتاں کروان دا ہے جڑا لوگان دیاں انگلیاں اس طرح ممبر رسول دی طرف کروان دا ہے میں ہر اس بندے دے انٹییاں ہر اس بندے دے میں خلاف ہاں اللہ اکبر کبیرہ سنو سنو میں عرض کر ریانا بخاری پاک دی ایک روایت سنان دا جاماں اللہ دے نبی نے فرمایا میری امت دے اندروں میری امت اندروں کچھ لوگ ایسے اونگے نا جڑے زنا ریشم شراب اور باتیان حلال کرن دی کوشش کرن گے اے ہو جے مولوی جڑی میں گال کر رہا ہاں یہ جی ہمارے ملک کی بچی ہے چھوٹی سی گانے گاتی ہے ملک کا مستقبل ہے اسلام کا مستقبل ہے پاکستان کا مستقبل ہے اس کو لائک کریں اگے تمہیں لفظ نہیں بولا گا اللہ معاف فرماے اللہ معاف فرماے میرے نبی جی حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا بغاری پاک اندر فرمایا کہ جڑے اتنوں چیزانوں حلال کرن دی کوشش کرن گے ضرور میری امت اندروں کچھ لوگ ایسے ہونگے نا لیکن کچھ ایسے بھی ہونگے جڑے کہنگے نہیں نہیں اللہ دی رسول نے منہ فرمایا اللہ دی رسول نے منہ فرمایا اللہ دی رسول دا حکم ہے کہ ایک باتا نہیں جائز ہے اے ہو جوی صدا و بلند کرنے والے اللہ قیامت تک پیدا فرمائی رکھے گا نا اللہ ہو اکبر اللہ 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 سلسلہ تو صحیحہ دیکھ روایت میں ہم کردہ جاما اللہ ماں امام البانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ تو صحیحہ دی اندر نکل فرما دینے نا بے شک اللہ نے میری امن اللہ دی نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے میری امت شراب نو جوانو اور مکعی دی نبیز نو طبل 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 جڑے بجائے جان دینے نا انہ نو قنین نو حرام قرار دے چھڑیا گی نا اور اللہ نے انہ دے بدلے اندر میں نو وطر عطا فرمایا اللہ ہو اکبر تو عشاد نماز پڑھ سنتاں پڑھ کار چلا جا سویرے تجدڑے لارم لا پوری نماز نہیں نتے تھو پڑی جان دی پھمیں دو نفل ہی پڑھ لیا اس ٹام تک پھم نئی وی ٹائم تے آخری ٹائم اگر عزام تو ہی صبح دی پانچ منٹ پہلے اٹھے ہیں تو وضو کر کے وطر پڑھ لیا ساری رات عبادت دا سوا بھی ساری رات ان جے کہ جو میں تو دماز اندر ہی کھڑھو تا رہے ہیں ساری رات تو عبادت کر دا رہے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ 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 دے نبی نے فرمایا انہاں چیزان دے بدلے اندر اللہ نے منو وطر عطا فرمایا ہے وطر نو محبوب جانو وطر دے اندر بندہ دعا کر دا ہے اللہم اخدنی فی من حدیتا وعافنی فی من عافیتا وطولنی فی من تولیتا وبارکنی فی من اعطیتا وطنی شر ما قضیتا فإنك تقضی ولا یقضا علیکہ انہو لا یذل من والیتا ولا یعز من آدیتا تبارکتا ربنا وتعالیتا تو یہ پڑھ اللہ دی قسم کے درے رات ہر وطر چے دعا پڑی ہوئے نا تینوں کچھ ہے نا باقی روئے عام تکلیفہ تے مومنوں کے رے رکھ دیا لیکن تیرا دل ٹھیک ہوئے گا دماغ موتر ہوئے گا اللہ اکبر اللہ دی نبی نے فرمایا میں نے وطر اطا فرمایا گیا یہ البانی رحمت اللہ علیہ صحیحہ دن دری کو اور روایت لیکن دینینا اللہ دی نبی نے فرمایا ضرور میری امت لوگ شراب نو نام بدل بدل کے پین گے نا کوئی آنکھے گا جی میں پانی پیندا پیان کوئی آنکھے گا جی میں ڈرنک کردا پیان کوئی آنکھے گا جی میں فولان بوتل پیندا پیان کوئی آنکھے گا میں سوڈا پیندہ پیان کوئی آنکھے گا جی میں بیئر پیندہ پیان کوئی آنکھے گا جی میں جھون پیندہ پیان کوئی کوڑی چیز کو کڑا کڑا نہ معاشرے دے اندر گلیوں باہر نکلتے ہارے شہدہ پتا چل جاندہ اینا اللہ خو اکبر انہاں دے نام یعنی شراب دے نام بدل بدل کر کے پین گے اور انہاں دے کول موج واجے وجان واجے باجے علات موسیقی وجائے جان گے اللہ خو اکبر قبیرہ اور گانے گان والیاں نہ دے اوٹے گانے گایا کرن گیاں اللہ انہاں زمین بوس فرما دینگے اے امت محمد جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا اے نا جتے اللہ تو نبی فرمان دے سن سجدیں اچھ فرمان دے سن حضور دن دے گجھلیں اچھ فرمان دے سن حضور آدنیاں طریقیں اچھ فرمان دے سن اللہم مغفر لیں امتی میرے نبی ربی امتی کہن دیاں کہن دیاں حضور دے پاؤں مبارکہ سوچ جان دے اکھیاں متورم ہو جان دیاں جبریل ہونا پیا سوڑے و ناروں چپ ہو جاؤ اللہ توانو توانی امت دے بارے اندر راضی فرما دینگے بوس محبوب محمد پیار نبی نے فرمایا ہے حضرت محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے فیدہو ابی و امی و روحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ توانی رسول نے فرمایا کہ اللہ یہ خوچیاں بندیاں نوز زمین بوس فرما دے گا نا اور اونا بچوں بندر جڑے گج پجھنگے اونا چو بندر بنا دے گا اونا چو خنزیر بنا دے گا یعنی کہ سوور تے سوور بنا دیتے جانگے بندر بنا دیتے جانگے مستدر کہا کمدی کو اور روایت بھی آن کردہ جانا اللہ خو اکبر قبیرہ ابن حبان اندر بھی روایت موجود دینا اے الجرس مزمار الشیطان اے جرس جرس لفظ لکھو گے گھنٹی لکھیا آجے گا جرس بولتے ہیں گھنٹی کو کیوں ہے جرس گھنٹی یہ کیا ہے مزمار الشیطان یہ شیطان کی آواز ہے مندر گردوارا کلیسہ کیوں دے ہوتے ٹال مار دینے گھنٹی آپ نے کران دی ہمیں کوئی گھنٹیاں درست کرو در آئے بھی کوئی آج کال آئیں گے نے آج کال یہ جدید دورے اسلام علیکم ورحمت اللہ دباو تھے کوئی اس طرح دی کچھ چیز استعمال کر لیا کرو یا کہ اللہ دروازہ رہن دے کوئی آوے تھپے کوئی اسلام علیکم ورحمت اللہ ہوگی ٹھیک ہے اللہ ہو اکبر اے جڑی گھنٹی ہے نا فرمایا مزمار الشیطان اے جڑی بانسری اللہ ہو اکبر قبیرہ اے دے بار اندر یعنی بانسری ہوئی اللہ ہو اکبر اے وی شیطان دی آواز ہے نا اے وی شیطان دی علاتنے نا حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ نولد نبی نے فرمایا لا یکوننہ فی حادی الامت خسفوں وقذفوں ومسخن اللہ ہو اکبر قبیرہ جدوں اے وی او دو واقعات ہونگے جدوں لوگ شراباں پیمنگے گانوالیاں گانوالیاں جڑیاں نینہ اے زندگی دا جز بنا لینگے یعنی کہ انا دی زندگی دے اندر گانے ہونگے اور نا ناچ نچار ہوئے گا دانس ہوئے گا گانے ہونگے شراباں ہونگیاں جلنا دیاں زندگیاں دے اندر اے چیزاں جانگیاں اللہ نا نو خسف قذف انا نو مسخ فرما دینگے اللہ دے وڈے تے نزابان دا نام لے آئے نا اللہ ہو اکبر قبیرہ سننے ازرا اللہ دا قرآن پیش کر دا جواں اللہ ہو اکبر قبیرہ اللہ ہو اکبر فرمایا وَشُوَارَاؤُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاؤُونَ فرمایا اور شاعران دی پیروی گمرا لوگی کر دینے فرمایا لَمْ تَرَعَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِي يَحِيمُونَ کیا تُسْي نَيْوِكْيَا ہر وَادِی دی اندر بھٹک دے پھر دیننا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اَقُولُ قَوْلِ هَذَا اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَانِ